یہ جو آپ کھنڈرات دیکھ رہے ہیں یہ کسی وقت میں ایک حویلی ہوا کرتی تھی جو اب کھنڈرات کی شکل احتیار کر گیا ہے یہ دیکھ لیں اب اس کے اوپر نہ چھاتا ہے اور نہ اس کی کوئی چار دوباری نہ اس کی کوئی باؤنٹری ہے نہ اس کے کوئی دروازے کھڑکیاں باقی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو کھنڈرات کی شکل احتیار کر گیا ہے یہ سارا جو ایریہ ہے یہ سیال گوڑ میں بارہ پتھر گراؤنڈ ڈائریڈا کے پاس یہ جگہ ہے بہت بڑی گراؤنڈ ہے اور گراؤنڈ کے اندر ہی ایک طرف لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں دوسری طرف اپنا کرشنوں کا چرج ہے اس کے بالکل سامنے یہ حویلی تھی کسی دور میں یہ حویلی تھی لیکن اب یہ کھنڈرات کی شکل احتیار کر گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب حویلی کی صرف یہی اپنا امارت بچی ہے جس کے اوپر نہ چھاتا ہے نہ اس کے دروازے ہیں نہ اس کی کھڑکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پلر بھی یہاں پر گرے پڑے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو سامنے یہ ڈیر نظر آ رہے ہوں گے بیلڈنگ کے ساتھ یہ جو ڈیر ہیں یہ اسی کا ملبا پڑا ہوئے ہیں جس کے اوپر اب گاس اگ گئی ہے گاس کے اندر یہ سارا ملبا چھپ گیا ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی حویلی تھی اور کتنی اس کی ہائٹ تھی اس کی یہ جو سامنے آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے دروازہ نظر آ رہا ہے نہ اب اس کے اندر کوئی کھڑکی بچی ہے نہ اس کے اندر کوئی دروازہ بچا ہے لوگ اکھاڑ کر لے گئے ہیں یہاں لوگوں نے جلا دیا ہے یہاں اسے گرا دیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں لیکن اب یہ دیکھیں اس کے اثار باقی ہیں کہ یہاں پر حویلی ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں اس کی بنیاد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے گاس کے اندر یہ اس کی بنیاد ہے اور یہ دیکھیں اس کی اینٹوں کا ڈیر لگا ہوا ہے جو اس کے ملبے کا ڈیر گاس کے نیچے چھپا ہوا ہے یہاں پر کمرے بھی تھے یہاں پر اس کا بہت بڑا حال تھا یہاں پر اس کے جناب اپنا مہمان ہن نے ہر قسم کے یہاں پر کمرے تھے لیکن اب وہ کمرے مرجود نہیں میں نیچے سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کی باہر والی بانڈری لائن ہے جو اس کی باہر والی دیوار تھی یہ دور سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کی کتنی ہائیڈائی ہے اور کتنی بلند حویلی تھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ دو منزلہ حویلی تھی یا تین منزلہ حویلی تھی یا سنگل سٹوری تھی لیکن یہ حویلی بہت بڑی حویلی تھی اور یہ سیال کورڈ میں بارہ پتھر گراؤنڈ میں آج بھی اس کے اثار موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اب اس کی تین دیواریں باقی ہیں باقی اس ساری بلڈنگ گر گئی ہے تباہ ہو گئی ہے اب یہ کھنڈرات کی شکل احتیار کر گیا کھنڈرات بن گیا ہیں لوگ یہاں پر کچھرا پھینکتے ہیں اور اس کے اندر اب نشائیوں کا راج ہے اب بھی میں آگے جا کے ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ نشائی بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اس وقت کی یہ جو چھوٹی انٹ استعمال ہوتی تھی اس انٹ کی یہ اس کا سارا سٹکچر چھوٹی انٹ کا ہے اور یہ دیکھ لیں جی آپ اس کا یہ دروازہ میرے حیال سے کہ یہ اس کا مین دروازہ ہوگا اندر حال کے جانے کے لیے اب یہ دیکھیں جی یہاں پر کچھرے کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس کے پلر پڑے ہوئے ہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ کچھرہ یہاں پر پڑا ہوا ہے گرد گرد کے لوگوں نے یہاں پر کچھرے کے ڈیر لگا دی ہوئے ہیں اور اس بیلڈنگ کی کوئی اپنا حفاظت نہیں کی گئی اگر اس بیلڈنگ کی حفاظت کی جاتی تو یہ آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتی ہے یہ جو آپ دیوار دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی باہر والی دیوار ہے بانٹری اسے کہلیں جی بانٹری ہے یہ دیکھیں جی یہ جو آپ کو ڈیر نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ملپے کے ڈیر ہیں جو یہاں پر اس ٹوٹلی بیلڈنگ کا ملپہ پڑا ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اب گاس اگ گئی ہے لوگوں کی توجہ کا یہ اب مرکس نہیں رہی ہے حویلی کیونکہ یہ کھندرات کی شکل احتیار کر گئی ہے کھندر بن گئی ہے حویلی اجڑ گئی ہے حویلی تباہ ہو گئی ہے اس وجہ سے یہاں پر لوگ کم آتے ہیں اور لوگوں کو اس کا بہت کام علم ہے کہ یہاں پر حویلی ہوا کرتی تھی لیکن اب اس کے اثار ہیں اثار موجود ہیں اس وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر حویلی ہے اور جس کو بھی علم ہے اسی نے بتانا ہے میں بھی کسی سے سن کے تو یہاں پر آیا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں آگے یہاں کی ویڈیو بناؤں اور آپ دوستوں کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں کسی وقت میں یہ حویلی تھی اب یہ کھندرات کی شکل احتیار کر گیا ہے کیونکہ اس کی حفاظت نہیں کی گئی اس وجہ سے اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس کی پہلے ویڈیو بناتا لیکن پہنچا ہی اس وقت ہوں جب یہ کچرے کا ڈیر بان گئی ہے یہ حویلی اس کی حفاظت نہیں کی گئی ایک دوست میں نے یہاں سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ بہت بڑی حویلی تھی اور اس کے اندر کافی زیادہ کمرے تھے اور اس کا بہت بڑا سہن تھا بہت بڑا حال تھا میں نے کہا جی آپ تو نظر نہیں آرہا اس نے کہا جناب یہ ساری جو حویلی ہے گر گئی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ اسے اس کی اصلی حالت میں برقرار رکھا جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دور سے جب گرونڈ میں جائیں دور سے نظر آتی ہے یہ حویلی حویلی کے اثار نظر آتے ہیں یہاں پر حویلی ہوا کرتی تھی کسی سے میں نے پوچھا تو اس کا نام کیا ہے اس نے بتایا جی اسے لال کوٹھی یا لال حویلی کہا جاتا ہے لال کوٹھی لال حویلی کے نام سے یہ مشہور ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی